لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی آیوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدانا اللہ الحمدللہ اللہزی انزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نظیر وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہی وسلم تسلیم واللعنت اللہ علی عدائی مجمعین من الجن والعنس من الولین والاخرین رب الشہلی صدری ویسر لی امری وہلل اقدتا من لسانی یفکہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائہ فی هادہ الساعت وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرہ ودلیلا وعین حتی تسکنہ وردک توعا وتمتےہو فیہا تبیلہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم رسپیکٹڈ برزرز ان سسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تھانکیو ویری مچ فور جائننگ ماہ محرم میں لیسنز فرم کربلا والی سیریز کو الحمدللہ آپ سبی نے بہت اچھا رسپونس دیا اسی لئے اس ماہ رمضان ہم پھر حاضر ہیں بائیو گرفیز آف فورٹین معصومین علیہ السلام لے کر انشاءاللہ ہم اہل بیت علیہ السلام چودہ معصومین علیہ السلام کی زندگی سے اس پورے ماہ رمضان یقینا کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ لیسنسی کے کچھ نہ کچھ اس کی زندگی سے جو ہے ہم حاصل کریں اس آیت کی جو میں نے تلاوت کی قرآن مجید سے وہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات جو کہ کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین یعنی ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں سوائے اس کے لئے کہ تم عالمین کے لئے رحمت بنو سورہ الحمد میں ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یعنی ساری تعریف ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے ساری حمد ہے اس کی اسی طرح جس طرح خدا عالمین کا ساری دنیاوں کا خدا ہے اسی طرح اللہ نے رسول اللہ کو ساری دنیاوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجائے کیونکہ چودہ معصومین میں ہم سب سے پہلے رسول اللہ کی لائف ڈسکس کریں گے اسی لئے آج کی جو لیکچر ہے آج کا جو لیکچر ہے وہ رسول اللہ کی لائف کے اوپر اسی لئے ہم یہ آیت کو جو ہے پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کی کچھ بیسک ڈیٹیلز جو ہے ان کے طرح چلے جاتے ہیں رسول اللہ کا نام محمد ابن عبداللہ ہے محمد ان کا نام ہے ابن مین صنف اور عبداللہ جو ہے ان کے فادر کا نام ہے عرب میں یہ دستور ہے عرب میں یہ پریکٹس ہے کہ نام جو ہے فادر کے نام کے ساتھ لیتے ہیں اسی لئے محمد ابن عبداللہ ان کا نام محمد ہے ان کی کنیت وہاں لوگ کنیت سے لوگ کو بلاتے ہیں تو رسول اللہ کی کنیت جو ہے وہ عبالقاسم ہے رسول اللہ کے کئی علقاب ہیں جسے رسول اللہ، رسول خدا، رحمتاً للعالمین، سید المرسلین یعنی جتنے بھی مرسلین ہیں جتنے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے نبی ہے ان سب کے سردار ہے ہمارے نبی صادق یعنی سچا، امین یعنی امانتدار، مدسر، مضمل اور کئی سارے رسول اللہ کے لقب ہیں رسول اللہ کے فادر کا نام جناب عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ السلام ہے ان کی مدر کا نام بی بی آمنا بنت وحب سلام اللہ علیہہ ہے رسول اللہ کی ولادت جو ان کی بورت ہے وہ سترہ ربی الاول ایک آم الفیل میں ہوئی آم الفیل یعنی year of elephant انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں رسول اللہ کی لائف میں جب جائیں گے تک پڑیں گے رسول اللہ کی جو place of birth ہے وہ شہر مکہ ہے جو مکہ شہر ہے جہاں خانے کاباج ہے وہ شہر جو مکہ ہے وہ مکہ کے شہر میں جو ہے رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے رسول اللہ کی شہادت اٹھائیس سفر گیارہ ہجری میں ہوئی رسول اللہ کی شہادت کا reason جو تھا وہ poison تھا رسول اللہ کو مسجد النبوی میں جاں رسول اللہ کی جو مسجد تھی مدینے میں وہاں پہ جو وہیں پہ رسول اللہ کی قبر بنی ہے آج بھی موجود ہے مسجد النبوی میں رسول اللہ کے جو famous companions ہیں یقیناً companions جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے بہت بڑا حصہ ہے اہل بیت علیہ السلام ہمارے لئے role model یقیناً ہے اور ہونے بھی جائیے لیکن جو ان کے صحابہ ہے جو ان کے اصحاب ہے چاہے وہ رسول اللہ کے اصحاب وہ امیر المؤمنین کے ہو امام حسن کے ہو امام حسین کے ہو یا کئی اور جتنے بھی ہمارے بارہ امام ہیں ان کے صحابیوں ان کی زندگی سے ہم کو کچھ نہ کچھ سیکھنے ملتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ان چودہ معصومین کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے اور کس طرح جو ان سے لیسنز لیتے تھے تو رسول اللہ کے زندگی میں ان کے جو کچھ فیمس کمپینینز ہیں وہ ہے جناب سلمان جناب سلمان فارسی بھی کہا جاتا ہے جناب سلمان محمدی بھی کہا جاتا ہے جناب ابو غر جناب مقداد جناب عمار یاسر جناب عبداللہ ابن مسعود جناب حزیفہ الیمان جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور جناب عبداللہ ابن عباس اور ایسے کئی سارے صحابہ ہیں جو رسول اللہ کی زندگی میں ان کے ساتھ رہے ہیں اب آتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے کس کیسے دور میں پیدا ہوئے تھے ہم جب رحمت اللہ العالمین ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رحمت اللہ العالمین کہا ہے کیوں کہا ہے اللہ نے ان کو رحمت اللہ العالمین رسول اللہ جو پیریٹ میں پیدا ہوئے تھے رسول اللہ کے آنے سے پہلے پیریٹ بہت ڈاکنیس والا پیریٹ تھا جاہلیت کا اگنرنس کا پیریٹ تھا لوگ جو ہے صرف اور صرف برے کام میں لگے ہوئے تھے آلکوہول پیتے تھے اس کو قتل کرتے تھے اس کا مرڈر کرتے تھے لڑکیوں کو زندہ دفنہ دیتے تو کہہ دیتے تھے لڑکیاں کیا کام آئے گی لڑکیوں کو انہیرٹنس نہیں ملتا تھا جو بلیک کمپلیکشن کے جو لوگ ہیں ان کو انسان کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا ان پر بہت ظلم ہوتا تھا اور یہ بہت ظلم تھا بہت ظلم تھا بہت بہت پرابلمز تھی اور ایسے ایج میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تاکہ وہ ایک لائٹ بن کر جو ہے اس ساری جہالت کو ختم کرے رسول اللہ نے جو ہے فیمیل انفانٹس آئیڈ یعنی بچپن میں جو ہے لڑکیوں کو جو زندہ دفنہ دیا جاتا تھا قتل کر دیا جاتا وہ ختم کیا رسول اللہ نے فیمیل کو ایک رسپیکٹیبل پوزیشن دی اس سوسائٹی میں جہاں پہ ان کو انسان بھی نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا اور ایسے سا پیریڈ میں جو ہے جاہیلیت کے پیریڈ میں جو ہے رسول اللہ ایک رحمت بن کر آئے رسول اللہ کی برد سے کچھ ٹائم پہلے ہی جو ہے مطلب کچھ مہینے پہلے ان کے فادر جناب عبداللہ ایک بزنس ٹرپ پر گئے تھے اور اسی بزنس ٹرپ پر رسول اللہ کی برد سے کچھ مہینے پہلے جناب عبداللہ ابن عبد المطلب اس دنیا سے جو ہے گزر گئے اس لئے ہمارے جو رسول ہے وہ ایک اورفن پیدا ہوئے ایک یتین پیدا ہوئے ہیں رسول اللہ کی برد سے پہلے جو ہے جو ہم سنتے ایک آمول فیل آمول فیل مطلب کیا میرے کچھ چھوٹے بھائی بین سوچ رہیں گے آمول کیا ہے سکریم کہا تھے کیا اس کا کچھ ریلیشن ہے نہیں نہیں اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے آم یعنی ہمارے لینگویج میں آم یعنی کیا مینگو رائی ہم سب کو مینگو پسند ہیں مینگو کا سیزن بھی چل رہا ہے لیکن عربی میں آم یعنی سال یعنی year اور فیل یعنی ہاتھی elephant تو آمول فیل یعنی the year of the elephant اب ایسا کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ کی بورت والے year کو year of the elephant کہا گیا اس انسیڈنٹ کو اللہ عز و جل نے جو ہے قرآن مجید میں سورہ فیل جو تیس میں پارکا ہے ایک سورہ اس میں بیان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيلِ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّیلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُولِ کیا تھی یہ سٹوری ابراہ نام کا ایک کنگ تھا یمن میں اور اس نے جو ایک بہت بڑا چورج بنایا اس زمانے میں خانہ کعبہ جو تھا جو جناب ابراہیم کے زمانے سے بنا تھا وہ ایک ٹریڈ سینٹر تھا دنیا بھر سے لوگ آتے تھے اور وہاں پہ ٹریڈ کرتے تھے اسی لئے مکہ ایک پروسپر شہر بن گیا تھا ایک اچھا خاصا شہر بن گیا تھا ابراہ چاہتا تھا کہ وہ یمن شفٹ ہو جائے وہ ٹریڈ سینٹر ہی یمن شفٹ ہو جائے اس لئے اس نے ایک چورج بنایا ہے بہت بڑا بہت عالی شان لیکن پھر بھی لوگ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف جاتے تھے تو اس نے ڈیسائیڈ کیا بس ہوا اب میں جو ہے جا کے خانہ کعبہ کو ڈیسٹروائی کر دوں گا اسی لئے وہ بڑے بڑے الیفنٹس کو لے کر یمن سے لے کر جو ہے خانہ کعبہ کی طرف نکلا اب جب خانہ کعبہ کی طرف پہنچا اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے جن کا نام عبابیل تھا ان کے موں میں اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے پتھر چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر بھیجا اور جیسے ہی یہ پتھر ہاتھیوں کے اوپر گرے یہ ہاتھی جو ہے پورے کے پورے پھوسا ہو گئے ختم ہو گئے اب یہ ہم سوچیں گے یہ کیسے پوسیبل ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتا ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ ہر چیز پر جو ہے طاقت رکھتا ہے اب اس زمنے میں کیلنڈرز تو نہیں ہوتے تھے اسی لئے کوئی بھی ایک بڑا جو ایونٹ ہوتا تھا اس کے بعد سے وہ سال گین آ جاتا تھا تو اتنا بڑا ایونٹ ہوا جو اٹیک کرنے آئے اور یہ سب ہوا اس وجہ سے اسے یور آف دی الیفنٹ کہا گیا آمول فیل اور اسی سال میں جو ہے ہمارے نبی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی رسول اللہ کی جو لینیج ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے مینکائنڈ کی شروعات انسانیت کی شروعات جناب آدم اور بی بی ہوا سے کی وہ لینیج چلتی رہی جناب ابراہیم علیہ السلام پہ آئی جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک تھے جناب اسماعیل علیہ السلام اور ایک تھے جناب اسحاق علیہ السلام جناب اسحاق علیہ السلام کی جو لائن تھی ان کی لائن سے جناب یعقوب جناب یوسف جناب موسیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے نبی آئے اور جناب اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کی لائن سے ہمارے نبی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے رسول اللہ کی ولادت کے کچھ دن تک جو ہے وہ اپنی ممی بی بی آمینہ بنت وحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور کیونکہ مکہ کا انوائرمنٹ خراب تھا وہاں پلیوشن تھا وہ ایک سٹی جیسا تھا اسی لئے جو ویلدی ہاؤس ہولز تھے وہ اپنے بچوں کو جو ہے سٹی کے باہر بھیج دیتے تھے کیٹنگنگ کے لئے تاکہ ان کی اپ برنگنگ اچھے انوائرمنٹ میں ہو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے کچھ ٹائم بعد بی بی آمینہ بنت وحب نے ان کو مکہ سے باہر بی بی حلیمہ سعادیہ کے گھر جو ہے دے دیا اور بی بی حلیمہ سعادیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رسول اللہ کی اپ برنگنگ کی پرورش کی جب رسول اللہ دو سال کے تھے when he was just two years old تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممی بی بی آمینہ بنت وحب جو ہے اس دنیا سے گزر گئے اس دنیا سے رہلت کر گئے مطلب ہمارے نبی دیکھو پیدا ہونے کے کچھ مہینے پہلے ان کے فادر گزر گئے ان کے ڈیڈی گزر گئے ان کے والد گزر گئے اور پیدا ہونے کے دو سال بعد ان کی ممی بی بی آمینہ بنت وحب گزر گئے اب ان کی جو رسپونسیبیلیٹی تھی وہ ان کے دادا جناب عبد المطلب علیہ السلام نے لی اور جناب عبد المطلب علیہ السلام بھی جب رسول اللہ آٹھ سال کے تھے تب گزر گئے اور جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپ رنگنگ کی رسپونسیبیلیٹی ان کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام نے لی جناب ابو طالب اور ان کی وائف بی بی فاطمہ بند عصد صلی اللہ علیہ جناب ان کے کئی ساری اولادیں تھی جناب طالب جناب عقیل جناب جعفر تیار اور خود امیر المؤمنین امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام اور امیر المؤمنین کی کچھ اور بہنیں بھی تھی لیکن پھر بھی جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو ہے اپنی اولاد سے پہلے جو ہے رسول اللہ کا خیال رکھا اپنی اولاد کی سیکیورٹی سے زیادہ رسول اللہ کی سیکیورٹی کا خیال رکھا یونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ پورسنائلٹی کیا ہے جناب ابو طالب ان کی عظمت کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام ہمیشہ رسول اللہ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرتے تھے ان کو پروٹیک کیا کرتے تھے اور جب وہ بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ کے لئے بزنس ٹپس پر جاتے تھے جناب ابو طالب تو وہ اپنے ساتھ ساتھ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لے جایا کرتے تھے اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جناب ابو طالب کو ساتھ بزنس ٹرپ پر تھے تب ایک کرسچن منگ نے ان کو دیکھا اور ان کو بلایا اور اس نے جناب ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہے جناب ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے کہا نہیں میرا بھتیجہ ہے میرے بیٹے جیسا میں اس کی پرورش کرتا ہوں اسے لئے کرسچن منگ نے کہا ییس بلکل صحیح لیکن بھلے آپ کو کیسے پتا چلا جناب ابو طالب نے پوچھا بھلے کیونکہ میں نے جو ہے جو توریت ہیں جو انجیل ہیں ان سب کتابوں میں پڑا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کے والد جو ہے اس کی پیدائیر سے پہلے اس دنیا سے گزر جائیں گے بھلے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو ہے نبی ہو سکتے ہیں کہا میں نے دور سے دیکھا جب آپ لوگ آ رہے تھے تو ایک بادل جو ہے ان پر سایا کر رہا تھا رسول اللہ پر شیڑ دے رہا تھا ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ جتنے آس پاس جھاڑ تھی وہ رسول اللہ کی طرف تعظیم کرتے ہوئے ریسپیکٹ میں جو ہے جھک رہے تھے یہ سب پروفیٹ ہڈ کی سائنس تھی جو مجھے دکھ رہی تھی پھر اس نے رسول اللہ سے ریکویسٹ کیا کہ ان کے جو بیک پر جو رسالت کا جو پروفیٹ ہڈ کا جو مارک ہے وہ دکھا ہے رسول اللہ نے ان کو جو ہے وہ دکھایا اور اس نے جناب ابو طالب سے کہا ان کو پروٹیکٹ کر کر رکھنا یہ جو ہے آخری نبی ہے سید المرسلین ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا اور آگے بزنس ٹرپ کنٹینی ہوئی کچھ تائم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خود بڑے ہوئے اور وہ جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ کے لیے جو ہے بزنس ٹرپس لے جایا کرتے تھے ایک بار بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزنس ٹرپ پر ساتھ میں جاؤ اور اس شخص پر نظر رکھنا مجھے آکے بتانا ہر چیز کیا ہوتی ہے بزنس ٹرپ پر اب جب یہ غلام واپس آیا اس نے دیکھا اس نے کہا کہ جب سب چیٹنگ کر رہے تھے جب سب کچھ نہ کچھ کھپلا کر رہے تھے پروبلمز کر رہے تھے بزنس میں یہ شخص نے ذرا بھی جو ہے چیٹنگ نہیں کی اور یہ شخص نے اتنا پروفٹ اس بار کمائے بنا چیٹنگ کیے جتنا ہم نے آج تک نہیں کمائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی برکت تھی کہ جس کے وجہ سے پروفٹ ہوا بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ نے ان کی کوالٹیز کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ہے ان کا نیچر کیسا ہے وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں اور جب یہ سب جاننے کے بعد بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ نے جو ہے جو ملکت الارب تھی اتنا مطلب کئی پروپوزلز ان کے لئے آئے لیکن انہوں نے جو ہے ایکسپٹ نہیں کیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیچر کو دیکھے انہوں نے جو ہے رسول اللہ کو میریج پروپوزل بھیجا اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو ہے رسول اللہ اور بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ کا نکاح پڑھا جناب ابو طالب علیہ السلام بی بی فاطمہ بنت حسد بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ یہ سب جناب ابراہیم کے دین حنیف کے ماننے والے تھے تو شادی کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوتا ابھی تک اللہ کا آرڈر نہیں آیا بھلے ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے جو رسول ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی نبی اور رسول ہوتا ہے جو امام ہوتا ہے بچپن سے ہی امام ہوتا ہے اس کا پروف کیا ہے قرآن مجید میں اللہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ڈسکس کرتا ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں اور لوگوں نے پوچھا کہ ان کے فادر کون ہیں اور ان پر انگلیاں اٹھانے لگے تو بی بی مریم صلی اللہ علیہ نے جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کریڈل سے گہوارے سے کہا بسم اللہ رحمہ نحیم قرآن کی آیتیں ہیں انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الكتاب اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے وجعلنی نبیا اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو یہ ہمارے لئے کلیر ہے کہ نبی پہلے سے نبی ہوتا ہے امام پہلے سے امام ہوتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنی وائف اور امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ساتھ جو ہے پہاڑوں پر جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے اب ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے عبادت کر رہے تھے پہاڑوں میں تب جناب جبریل علیہ السلام قرآن کی پہلی آیتوں کو لے کر نازل ہوئے اور وہ آیتیں سورہ اقرآ سورہ نمبر 96 سورہ علق بھی کہا جاتا ہے اور وہ پہلی پانچ آیتیں اور وہ کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پہلا لیٹر جو اللہ نے قرآن کا نازل کیا تھا اقرآ پڑھو اس کا امپورٹنس اف نولیج ان اسلام کہ اسلام کتنا نولیج کو امپورٹنس دیتا ہے اقرآ بسم ربک اللذی خلق پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا تو ہماری کوشش رہنی چاہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے طلبت العلم فریضت علا کل مسلمین والمسلمات علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ایک فرض ہے ہمارا ابلگیشن ہے اسی لئے ہمیں جب ورلڈی ایڈیوکیشن ہو یا ریلیجیس ایڈیوکیشن ہو دونوں پر ہم کو دھیان دینا چاہیے اہل بیت علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ اللہ کرو دین دین کرو اور دنیا کو بھول جاؤ نہیں اور یہ بھی نہیں کہا کہ بس دنیا کا نولیج حاصل کرو سفر سٹیڈیز کرو اور دین کو چھوڑ دو نہیں ایک مؤمن وہ ہوتا ہے جو دین اور دنیا کو جو ہے بیلنس کرتا ہے ہمیں دین کو بھی پڑھنا ہے اور دنیا کی سٹیڈیز کو بھی پڑھنا ہے اسی طرح آج ہم نے رسول اللہ کی لائف کی پہلی ایک پارٹ کو دیکھا جس میں رسول اللہ کی بورت ہوئی سرکمسٹانسز کیا تھے بورت کے رسول اللہ کی ٹینیج لائف رسول اللہ کی اڈلٹ لائف رسول اللہ کی شادی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ میں انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی مکہ کی زندگی کیسی رہی اور اس کے بعد حجرت اور اس کے بعد مدینے کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا گزاری انشاءاللہ سب سے ہم لیسن لینے کی کوشش کریں گے اس لیکچر سیریز میں انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر ہر معصوم کی اٹلیسٹ ایک حدیث کو یاد کریں اور ہر معصوم کی زندگی سے اٹلیسٹ ایک لیسن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہم لسن سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ be patient and pray to Allah and do not complain رسول اللہ کے پیرنٹس دنیا سے ان کے بچپن میں چلے گئے ان کے دادا چلے گئے اتنا سب ہوا تو رسول اللہ نے complain کیا نہیں رسول اللہ نے یہ نہیں کہا رسول اللہ نے میرے پیرنٹس کو یہ لیا میرے ساتھ یہ ایسا کی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا اللہ سے دعا کیا لیکن complain نہیں کیا اور رسول اللہ کی لائف سے جو ہم حدیث جو ان کے ایک حدیث ہے بسم اللہ الرحمن ایم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ فرماتے ہیں پیرڈائز لائز بلو دا فیٹ آف یور مدر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیز پیرڈائز لائز بلو دا فیٹ آف یور مدر رسول اللہ کہتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے یہ ہے ایک ماں کا درجہ انشاءاللہ فادر کے اوپر بھی ایک الگ حدیث ہے جو انشاءاللہ ہم امام زین العابدین علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں کور کریں گے لیکن یہ رسول اللہ کی حدیث نحج الفساہہ ٹریڈیشن نمبر 1517 ہے یہ عظمت اسلام میں ومن کی کتنی ہے کہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایک عورت کی جو عظمت ہے جب وہ ایک بیٹی ہوتی ہے تو اپنے باپ کے لئے رحمت ہوتی she is a mercy to her father جب ایک وائف بنتی ہے وہ لڑکی تو اپنے ہزبند کا آدھا ایمان کمپلیٹ کرتی ہے اور جب ایک ماں بنتی ہے تو ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ یہ والی جو حدیث ہے paradise lies below the feet of the mother یہ رسول اللہ کی حدیث کو ہم یاد کریں اور انشاءاللہ زندگی بھر اس کو یاد رکھیں انشاءاللہ کل پھر پانچ بجے ہم لیکچر میں ملیں گے اگر آپ لوگوں کو رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں اور پڑھنا ہے تو کتاب نقوش عصمت ہے اگر آپ بک پڑھ نہیں سکتے تو اوپر جو ہے لنک دی ہوئے یا نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے لنک دی ہوئے جہاں آپ آوڈیو بک سیکشن سے بھی سن سکتے ہیں رسول اللہ کی زندگی اور عیمان علیہ السلام کی زندگی بارے میں ہیں کل پھر ملیں گے انشاءاللہ پانچ بجے رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں پڑھنے کے لئے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و محمد و علی محمد باواز بلند سلوات اللہم سوالی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم